اللہ تعالیٰ نے آسمان کی چھت کے نیچے اور دھرتی کے اوپر انسانوں کو پیدا فرمایا اور انسانوں کے اندر اچھائی اور برائی رکھ دی ہیں ہر انسان کے اندر اچھائیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی ہیں اور اللہ رب رزت نے انبیاء کرام کے ذریعے سے دنیا میں انسانوں کو یہ پیغام پہنچایا کہ آپ خود بھی نیک بنو اور ایک دوسرے کو بھی اچھا بناؤ نیک بناؤ یعنی کسی کے اندر آپ برائی دیکھیں تو اس برائی کو تھنڈے پیٹ برداشت نہ کر لیں تھنڈے کے لئے سے برداشت نہ کر لیں بلکہ کوشش اس بات کی کرو کہ جو برائی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں یہ برائی اس کے اندر سے نکلنی چاہیے جس طرح سے بیمار آدمی قابل ترس ہوتا ہے قابل رحم ہوتا ہے جب آدمی بیمار کو بیماری کے حالت میں دیکھتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک طرف ہوتی ہے سب سے پہلے تو وہ دعا کرتا ہے کہ اللہ اس بیمار کو شفاعتہ فرما اور دوسرے درجے میں وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کی بیماری کس طرح سے دور ہو اس کے لئے تدبیریں کرتا ہے ڈاکٹر کی طرف رجوع کراتا ہے یا کوئی دوائی بتلاتا ہے دوائی لا کر دیتا ہے کوئی تدبیر بتاتا ہے تو جس طرح سے جسمانی بیمار کے بیماری کو بندہ دیکھتا ہے تو وہ ترب جاتا ہے ترس کھاتا ہے قابل رحم سمجھتا ہے اس کو ٹھیک اسی طرح انسان کے اندر اخلاقی کوئی بیماری ہے روحانی کوئی بیماری ہے پر وہ انسان کو پتا چل جائے تو انسان کو چاہیے کہ اس بیماری کو دور کرنے کی کوشش کرے یہ انسانیت کا تقاضہ ہے یہ انسان ہونے کا فریضہ ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن مرآت المؤمن مؤمن تو مؤمن کے لئے آئینہ ہے یہ ابودعو شریف کی روایت ہے اور یہ تین جملے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان مبارک سے فرمائے المؤمن مرآت المؤمن مؤمن مؤمن کے لئے آئینہ ہے انسان کے اندر بہت سے عیب بہت سے برائیاں جسم کے اوپر ظاہر میں کچھ عیب ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے جسم کے عیب کو خود نہیں دیکھ سکتا مثال کے طور پر اپنے پشت کے اوپر کوئی چیز ہو مثلا پھنسی ہے یا کوئی چیز لگی ہوئی ہے تو وہ مر کے نہیں دیکھ سکتا اس کو کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے یہ چہرے پر مثال کے طور پر کوئی داگ دھبا ہے یا کوئی پھوڑا پھنسی ہے تو وہ اپنے چہرے کو نہیں دیکھ سکتا خود سے اس کو کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے اور کئی مطلب وہ سہارا آئینہ ہوتا ہے تو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر آدمی اپنے ایوب کو دیکھ لیتا ہے کہ میرے اندر کیا ایوب ہیں اور میرے اندر کیا خوبی ہیں تو جب آئینے کے سامنے بندہ کھڑا ہوتا ہے تو آئینہ اس کے لیے اس کا ایک محسن ہوتا ہے آئینہ اس کے لیے ایک سہارا ہوتا ہے اس کے ایوبوں پر اس کو متعلق کرتا ہے خبر دیتا ہے کہ آپ کے چہرے پر کالک لگی ہوئی ہے آپ کے چہرے کے اوپر گندگی ہے اس کو صاف کر لیں ٹھیک بلکل اسی طرح مومن بندہ بھی دوسرے مومن کے لیے آئینے کی معنی ہے جیسے آئینہ آدمی کے چہرے کے عیب کو کھول دیتا ہے اسی طرح مومن بندہ دوسرے مومن کے عیبوں کو کھولتا ہے جو عیب مومن کو خود پتہ نہیں ہوتے کہ میرے اندر یہ عیب ہیں ان عیبوں کو ان برائیوں کو دوسرا بندہ بتلا دیتا ہے اب اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو جملہ فرمایا المومن مرآت المومن مومن مومن کے لیے آئینہ ہے اس میں کتنی بلاغت ہے سبحان اللہ کتنی پیارا جملہ ہے کتنی حکمت و بھرا جملہ ہے کہ ایک مومن کو آئینے سے تشبیح دی معلوم ہے کیوں تشبیح دی آئینے سے اس لئے کہ آئینے کے اندر کچھ خوبیاں ہوتی ہیں آئینے کے اندر کچھ خوبی ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ آئینے کے سامنے جب کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے تو آئینہ اس کے عیبوں پر اس کو متعلق کرتا ہے باخبر کرتا ہے کہ دیکھو آپ کے چہرے پر ایک طرف کالک لگی ہوئی ہے آنکھ میں آپ کے میل ہے ناکھ میں آپ کی گندگی ہے آپ نے ناکھ ساف کی تھی اچھی طرح سے اس کو ٹوشو پیپر سے یا کپڑے سے آپ نے ساف نہیں کیا تو کچھ ریزش کے اثرات آپ کے ناکھ کے کناروں پر رہ گئے ہیں آنکھ میں میل ہے ناکھ میں گندگی ہے اور چہرے پر کالک ہے مثلا آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے تو اس نے یہ تین عیب اور تین خامیاں خرابیاں ہمیں ڈیٹیک کر کے بتائی اب ظاہری بات ہے جب آئینے نے ہمیں بتا دی تو آئینہ تو ہمارا محسن ہے تو ہم آئینے کو توڑنے دیا کرتے کہ اس بے حقوف نے میرے عیب کیوں واضح کی مجھ پر بلکہ اس کو اپنا محسن سمجھتے کہ اس نے بتایا بہت اچھا ہوا وانا میں انہی خامیوں کے ساتھ خرابیوں کے ساتھ اگر معاشرے میں نکلتا محلے میں نکلتا تو لوگ مجھے دیکھ کر گھن کرتے تو آئینے کو آدمی اپنا محسن سمجھتا ہے بہرحال تو آئینے کے اندرے خوبی یہ ہے کہ جب آپ اس کے سامنے کھڑے ہوں گے تو آپ کے عیبوں کو آپ کے سامنے آشکارہ کرے گا ظاہر کرے گا لیکن کمال یہ ہے کہ وہ سائلنٹ موڈ میں ظاہر کرتا ہے چلا کے نہیں کرتا ساؤنڈ سٹم پر مائک میں نہیں کہتا کیا بھائی دیکھو غور سے سنو کان کھول کے سنو دیکھو میں کسی کی عیبوں کو بتا رہا ہوں وہ اس طرح سے نہیں کہتا بلکہ سائلنٹ موڈ میں خاموشی کے ساتھ کہ کسی کو کان و کان خبر بھی نہیں تو صرف آپ ہی کو پتا ہوتا ہے دوسری بات اس کی یہ ہے آئینے کی خوبی یہ ہے کہ جب آپ اس کے سامنے سے ہٹ جائیں گے اور پھر کوئی دوسرے بندہ آ کر کھڑا ہوگا تو وہ دوسرے کے سامنے یوں نہیں کہے گا وہ جو جناب ابھی گئے ہٹ کے راب سے پہلے جو کھڑے تھے ان کے چہرے پر تین عیب میں نے بتائی ایسے تو بنے پھرتے ہیں وہ بزرگ بنے پھرتے ہیں بڑے سمجھدار سہنے سجیلے بنے پھرتے ہیں اپنے آپ کو کہلاتے پھرتے ہیں ماسٹر اور ڈاکٹر اور حال یہ ہے کہ تین عیبوں لیے پھر رہے تھے میں نے ان کو بتایا تو آئینہ اس طرح سے چھولی نہیں کرتا دوسرے کے سامنے ہماری باتوں کو کہتا نہیں ہے تو یہ اس کا کمال دوسرا ہے ٹھیک بالکل اسی طرح مومن بندے کے سامنے اگر کسی مومن بندے کے عیب آئیں عیب کھلیں اس کو نظر آئیں اور وہ اس مومن بندے کو اس پر متعلق کریں تو کہنے کا انداز اس طرح سے ہونا چاہیے کہ کسی کو کانو کان پتا نہ چلے کانو کان پتا نہ چلے اور اس کے عیب اس پر آشکارہ ہو جائیں اور دوسری خوبی یہ ہونی چاہیے آئینے کے معنی کہ جب آپ نے کسی کے عیب ڈٹیک کر کے اس کو بتا دیئے اور وہ چلا گیا اب کوئی دوسرا بند آپ کے پاس آئے تو آپ اس کی غیبت نہ کریں برائی نہ کریں اور کسی اور کے سامنے چغلے نہ کریں کہ وہ جو جناب گھومتے پھرتے ہیں ان کو اتنا بھی فتح نہیں ہے کہ یہ بہت بری بات ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے ہو اس طرح کے برائی کے حامل تھے میں نے ان کو بتایا ہے میں نے ان کی اصلاح کی ہے اس طرح سے دوسروں کے سامنے کہتا نہ پھرے اللہ اکبر قبیرہ تو آئینے کی مثال دیکھ کر محبوس حاصل نے فرمایا کہ مومن تو آئینے کی مشابہ ہیں مومن تو آئینے کی طرح ہیں جس طرح آئینہ سامنے والے کے عیبوں کو واضح کرتا ہے اور واضح کرنے میں خوبی کا حامل یہ ہوتا ہے کہ وہ نہ تو چلا کر کہتا ہے کہ دوسرے کو پتا چلے کانو کان پتا بھی نہیں چلتا سائلنٹ مونٹ میں بتاتا ہے اور دوسرا یہ کہ جب بتا دیتا ہے تو پھر اس کو راج رکھتا ہے وہ کسی اور کے سامنے آشکارہ نہیں کرتا بتاتا نہیں ہے مومن کو بھی چاہیے کہ مومن کسی کے عیب کو بتائے تو چلا کر نہ بتائے شور ہنگامہ نہ کرے اس کی انسلٹ نہ کرے اور جب وہ چلا جائے تو پھر اس کی پشت کے پیچھے دوسروں کے سامنے اس کے تلکیرہ نہ کرے آج ہمارے اس معاشرے کے اندر اول تو یہ چیز بالکل ختم ہو گئی ہے کوئی آدمی اگر کوئی برائی کا حامل ہے تو رہنے دو مجھے کیا پڑی ہے پھر نہ دو مجھے کیا پڑی ہے اگر اس کے اندر برائی ہے جی تو برائی کے ساتھ اس کو جی نہ دو ہمیں کیا پڑی ہے ہمیں تو اپنی فکر یہ مومن کی شام نہیں ہے عمر بالمعروف اور نحیل المنکر کا فریضہ ہر مومن کے ذمہ اللہ رب العزت نے رکھا ہے اس کی وسط کے بقدر تو آدمی اس کو بزرگوں سے سیکھے علماء سے سیکھے کہ عمر بالمعروف نحیل المنکر مجھے اپنے بچوں کے درمیان اپنی فیملی کے درمیان اپنے ماتہتوں کے درمیان جو عمل کرنا ہوتا ہے محلے میں تو اس کا طریقہ کیا ہے کس انداز سے میں کروں اس کا انداز کیا ہوتا ہے اسلام کی واضح کیا تعلیمات ہیں قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرما ادرو الہ سبیلی ربکا بالحکمت والمعروضت الحسما تو اس میں تو یہ طریقہ بتایا ہے کہ آپ کس طرح سے پہ بیہو کریں گے جیسا کہ رات کی مجلس میں بھی کسی اس بات پر روشنی جالی گئی تھی یا جیسا پھر سے اس بات کو دور آتا ہے کہ ہم جو ہیں کسی بندے کو اگر کوئی بات کہیں تو بھلے انداز سے کہیں بھلے انداز سے کہیں بھلے انداز سے کہیں تو بڑا تو بڑا چھوٹا سے معصوم بچہ بھی مو بنا لے گا معصوم بچہ بھی ہم سے نفرت کرے گا اور ہم پھر اپنے اپنے آت میں اپنے زام میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے مسلح ہیں اور ہم تو جو مو میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں کسی کی روحی آیت نہیں کرتے تو کسی کی روحی آیت نہ کرنا مو پھٹ کچھ کہہ دینا یہ کمال ہے یہ کمال نہیں ہے یہ تو نقص اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس کو تربیت کرنے کا انداز ہی نہیں ایک بزرگ تھے ان کے ایک مرید پر ایک حال تاریخ ہوا حال یہ تاریخ ہوا کہ جب اس نے ذکر آزکار کرنا شروع کیا اس کے انوارات ملنے شروع ہوئے تو اس کے اوپر ایک کیفیت یہ تاریخ ہوئی کہ ہائے میں بہت بڑا ہوں بلکہ اتنا نہیں بلکہ اس سے آگے کہنے کہ ہائے میں تو کافر ہو گیا ہائے میں تو کافر ہو گیا تو اس نے اپنے شیخ کے سامنے یہ ذکر کیا کہ ہائے میں تو کافر ہو گیا ہائے میں تو کافر ہو گیا اب وہ شیخ تو تھے نے کہا اب کافر ہو گیا تو میں کیا کروں دفع ہو جہنم میں بس اتنا کہنا تھا کہ وہ اپنے شیخ کے اس جملے کی سہار نہ لا سکا برداشت نہ کر سکا اور یہاں تک کہ انتقال ہو گیا جب بہت سے اس زمانے کے بزرگوں کو یہ پتہ چلا تو وہ نے آپسوں بیٹھ کے مشورہ کیا کہ وہ شیخ ضرور ہیں اور وہ لوگوں کی اصلاح کرتے کر رہے ہیں لیکن انداز تربیت سے بلکل نواقف جب وہ مومن بندہ ایک کیفیت کے ساتھ آیا جب اس نے ذکر آذکار کرنے شروع کیے اور اپنی ذات پر نظر پڑی تو اس نے سوچا کہ میں ذکر آذکار کر رہا ہوں اللہ کی محبت حاصل کر رہا ہوں حالانکہ میرے حال تو یہ ہیں کہ وہ ایک کافر جیسے ہیں میں تو اللہ کے نافرمان ہوں اور اللہ کی زندگی میں اتنی نافرمانی کر چکو میرا حال تو یہ ہے تو اس پر ایک حال تاریخ ہوا تھا اب جب وہ شیخ کے پاس آیا تھا تو شیخ کو چاہیے تھا اس کو تسلی دیتے کہ کوئی بات نہیں اگر کافر ہو گئے ہیں تو کیا حرج ہے آپ جو ہے کلمہ پڑھیں اور مومن ہو جائیے اللہ تغفر الرحیم ہے کلمہ پڑھیں اور اسی وقت ایمان میں داخل ہو جائیے اور جنت کے مستحق بن جائیے بجائی یہ کہنے کہ اس کو تسلی دینے کے اور اس کو یاس میں اور ناومدی میں ڈال دیا لہذا وہ شیخ ضرور ہیں لیکن انداز تربیت سے ناواطف اس لئے کئی مرتبہ بہت سے لوگ اس بات کا دعویٰ تو کرتے ہیں اور اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرتے ہیں ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں ہم تو کھری کھری سنا دیتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو تو یہ چاہے وہ کوئی بھی ہو کھری کھری سنا دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ کھری باتیں اتنی بری ہوتی ہیں کہ پھر وہ لوگوں کو برا لگتا ہے نہیں کھری باتیں بری نہیں ہوتی انداز گفتگو قیمت برا ہوتا ہے کھری بات کہنے کا اندازہ کھرا نہیں ہوتا اس لئے گفتگو کرنے کا طریقہ نپا تولا جچا تولا موقع کے مناسب اخلاص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ موقع کے مناسب اچھے پیرائے میں اگر کوئی بات کرے گا تو میں قسم کھا کے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ کبھی بھی بری نہیں لگی لیکن نہ تو اخلاص ہوتا ہے کئی مرتبہ بلکہ ریاہ کری ہوتی کہ لوگ مجھے مسلح کہیں لوگ یہ کہیں کہ دیکھو موپے کہنے والے لوگ موجود ہیں نہ تو اخلاص ہوتا ہے اور نہ اچھا انداز ہوتا ہے گفتگو کا نہ مٹھا اور پیارا انداز ہوتا ہے اور نہ ہی موقع مناسب ہوتا ہے کہیں بھی بھرے بازار میں کہیں کسی بھی جگہ بھی اس طرح سے بات کہہ دی جاتی ہے کہ سامنے والا حیران دے جاتا ہے تو یاد رکھیں ہمیشہ کسی بھی مومن بندے کی اصلاح کرنی ہو کسی کی برائی کو ڈٹیک کر کے آپ کو بتانا ہو تو ایک تو سب سے پہلے اللہ کے لیے وہ بات کہیں اللہ کے رضا کے لیے کہ اس عمل سے میرا اللہ راضی ہو جائے دوسرا دل کے اندر تو سب سے پہلے اللہ کی رضا یعنی اخلاص ہو دوسرا الفاظ بہت پیارے ہو بہت مناسب انداز ہو اور تیسرا موقع بہت مناسب ہو برسر عام برسر بازار برسر محفل سب کے سامنے نہ کہہ دیں جس طرح سے آئینہ خاموشی کے ساتھ کان و کان اس طرح سے اصلاح کرتا ہے کہ پتا بھی نہیں چلتا ہم اس طرح سے بات کہہ دیں کہ کسی کو پتا بھی نہ چلے اور دوسرے کے راز کو پھر راز رکھیں کہتے ہیں نہ پھریں یہاں تک کہ جس بندے کے اصلاح کی اس کے سامنے بھی اس کا اس کا اظہار اس کا موقع نہ آنے دیں عبداللہ عصم کر کے ایک بزرگ گزرے ہیں بہت نیک بندے تھے مسئلہ مسائل بتاتے تھے ان کے پاس ایک خاتون آئی مسئلہ پوچھنے کے لیے اور آ کر چادر میں لپٹی ہوئی تھی ہجاب میں تھی وہ آ کر بیٹھی تو جسم کچھ ایسا فیٹی تھا اس طرح قدو کاٹ کے وہ جیسے بیٹھی تو پیٹ کے اندر جو گیس ہوتی ہے گندی ہوا ہوتی ہے تو بیٹھتے کے ساتھ ہی غیر اختیاری طور پر وہی خارج ہوئی اور آواز کے ساتھ جیسے آواز کے ساتھ وہ گیس نکلا ہوا پاس ہوئی اب عورتیں اس بارے میں بہت زیادہ غیور واقع ہوئی ہیں مرد تو بہت بے شرمی کرتے ہیں کئی مرتبہ یہ گیس اگر آسانی سے آہستہ سے نکلنا چاہتا ہو تو زور سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ تھوڑی دیر لوگ انجوئے کرے ہسے کہخیل لگائیں خود بھی ہستے ہیں دوسروں کو بھی ہساتے ہیں لیکن عورتیں اس بارے میں بہت محتاط ہوتی ہیں بڑی غیور ہوتی ہیں وہ بہت شرمی لی ہوتی ہیں تو اللہ کی شام جیسے وہ بیٹھیں غیر اختیاری طور پر ان کی ریح نکلی ہوا گیس پاس ہوا آواز کے ساتھ اب جیسے آواز کے ساتھ گیس پاس ہوا اب عورت کو اتنی غیرت آئی کہ کاتو تو خون نہ نکلے ایک دم پیلی پڑ گئی حضرت کو اس بات کا حساس ہو گیا کہ اس عورت سے جو غیر اختیاری طور پر یہ حرکس حضرت ہوئی ہے تو یہ شرمندہ ہو گئی ہے اپنی نظروں میں خود ضلیل ہو گئی شرمندہ ہو گئی تو حضرت نے فوراً اس کی حمت افضائی کی اور حمت افضائی کا انداز دیکھئے فرمانے لگے کہ بیٹی جو بھی بسلا مجھ سے پوشنا ہو ذرا اونچی آواز سے پوشنا میں مجھے کم سنائی دیتا ہے میں اونچے سنتا ہوں مجھے کم سنائی دیتا ہے آواز کم آتی ہے جو بھی بات کرنی ہے ذرا اونچی آواز سے کرنا بس اتنا کہنا تھا کہ اس کی جان میں جان آگئی کہ اللہ ترح شکر ہے کہ آپ نے میرا آواز رکھ لیا جب ان کو اونچی آواز سے بات کرنی پڑے گی مسئلہ پوشنے کے لئے تو ان کو اس گیس کا اس حرکت کا کیا پتہ چلا ہوگا جیسے اس کی جان میں جان آئے گی پھر زندگی بھر ایک عورت کے عیب کی پردہ پوشی کے لئے زندگی بھر انہوں نے اپنے آپ کو اسم کہلوایا کہ میں بہرا ہوں جو بھی مجھ سے بات کیا کرے ذرا اونچی آواز سے کیا کرے سبحان اللہ العظیم کیسے تھے وہ اور کیسے ہیں ہم ایک عورت کی عیب کی پردہ پوشی کے لئے زندگی بھر اپنے آپ کو عیبدار کہلا ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ ان کے قبر کنور سے منور فرمائے میرے بھائیو ہم کسی کے عیبوں کو اگر تو اس پر آشکارہ کریں ظاہر کریں اور اس کی اصلاح کریں تو کوشش اس بات کی کریں کہ اصلاح اس کی ضرور ہو جائے لیکن اصلاح کے زمن میں ایسا نہ ہو کہ وہ کئی زلیل ہوتا فیرے رسوائی اٹھاتا فیرے شرمندگی کا مو دیکھتا فیرے اور لوگ ایک زمانے تک اس کو برائی کے نام سے یاد کریں اس کا خاص احتمام کریں اب یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں جو اصلاح کرتے ہیں جو اصلاح کرتے ہیں اسی طرح جو نیک دل ہوتے ہیں جو عبر بن معروف اور نحیل منخر کا کام کرتے ہیں اور ہر مومن کو یہ کام کرنا چاہیے ہر مومن کو یہ کام کرنا چاہیے تب ہی تو ایک سال معاشرہ وجود میں آئے گا کہ جب بھی وہ کوئی برائی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے تو مومن کی شان یہ ہے کہ اس پر تڑک جائے مچل جائے اور اسی علمہ سے کوشش کرنا شروع کرے کہ مجھے اس کو کس طرح سے ختم کرنا کس طرح سے اس برائی کو مٹانا ہے اور کس طرح سے اس بندے کی اصلاح کرنا تو اس کے لئے دو باتوں کا خاص خیال لکھیں کہ گفتگو کرنے کے دو انداز ہیں ایک مصبت اور ایک منفی ایک پوزیٹیو اور ایک نگیٹیو نگیٹیو انداز سے منفی انداز سے گفتگو کرنے سے ہمیشہ کام بگڑتا ہے اور مصبت انداز سے بات کرنے سے ہمیشہ کام بنتا ہے نشال کے طور پر آپ کے پڑوس میں کوئی گھر ہے ان کا چھوٹا سا ماسوم بچہ ہے اور وہ ماسوم بچہ باہر کھیلتا ہے اور آپ کئی دن سے اپنے گھر گھر پہ کسی بیماری کے جاسے کسی چھٹی کی وجہ سے کسی آریس کی وجہ سے گھر میں بیٹھک میں آپ لیٹے رہتے ہیں وینڈو سے وہاں کا منظر دیکھتے رہتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ایک آئیس کریم بیچنے والا ایک شخص آتا ہے کولیٹی بیچنے والا آئیس کریم بیچنے والا محلم آتا ہے وہ آواز لگاتا ہے آئیس کریم لے لو آئیس کریم اب آپ کے پڑوس میں جو ننہ سے بچہ ہے ماسوم آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بچہ آتا ہے آئیس کریم والے کے پاس آئیس کریم مانگ کر کھاتا ہے نہ تو وہ پیسے دیتا ہے نہ وہ پیسے مانگتا ہے سوچتا ہے ماسوم بچہ ہے وہ ٹوٹی ہوئی سی آئیس کریم جو ٹکڑا پڑا رہتا ہے کئی وقتہ وہ نکال کر دے دیتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بائزت گھرانے کا یہ ماسوم بچہ اب والد تو اس کے ہوتے ہیں جوپ پہ شوپ پہ گھر میں امی ہوتی یہ باہر کھیلتا ہے ان کو تو پتہ نہیں ہے یہ باہر کھڑا ہو کر وہ آئیس کریم مانگتا ہے پر وہیں آئیس کریم چوچ کر چارٹ کر اور کھاتی ہے کہ گھر اندر جاتا ہے موہ شاف کر کے روکو بھی پتہ نہیں چلتا تو اگر بائزت گھرانے کا یہ بچہ اس طرح سے کرتا رہے گا تو اس کو تو عادت پڑ گائے گی اب آپ کے آپ کو پتہ چلا کہ ہمارے محلے کے ایک بچے کے اندر ایک عیب ہے اور یہ عیب دور ہونا چاہیے یہ کمی اس کی دور ہونی چاہیے اب آپ نے مسجد کے اندر ایک مرتبہ اپنے پڑوسی کو جو جوپ پر ہوتے ہیں شوپ پر ہوتے ہیں دن بھر آپ نے ہم سے کہا کہ بھائیزان مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے تو آپ مجھے تنہائی کا موقع دیں انہوں نے کہا کہ ماشاءاللہ بہت اچھا موقع ہے چلیے گھر چلتے ہیں چائے پییں گے بات کریں گے آپ نے کہا کہ آپ میرے گھر چلتے وہاں چائے پی لیتے ہیں کہ نہیں نہیں بہت زمانہ ہو گیا میں بھی آپ کو کئی دن سے چاہتا تھا کہ آپ میرے گھر پر چائے پیئیں چلیے میرے ہی گھر پر آپ چائے پی لیں چنانچہ آپ کو وہ اپنے گھر پر لے کر گئے اب چائے پانی کر لیا فارغ ہو گئے تو آپ نے دائیں بائیں کنفرم کیا کہ کوئی سننے والا تو نہیں ہے کوئی دیکھنے والا تو نہیں ہے پھر آپ نے بات کا آغاز کیا کہ میں کئی روز سے اپنے گھر کی بیٹھک میں بیٹھا تھا اور میں دیکھتا تھا کہ آپ کا منہ گھر کے باہر کھیلتا ہے پہلے سے ایک بات یہ سمجھ لیں کہ آپ کا بچہ میرا بچہ اور میرے بچے آپ کے بچے کہ بالکل صحیح آپ نے ہم پڑوسی ہیں ہمارے بچے گویا ایک دوسری کی بچے ہیں کہ دیکھو آپ کا بچہ جو میرا بھتیجہ ہے اور پھول گیسا ہے اللہ ایسا بچہ سب کو دے اب آپ نے اس کے بچے کی تعریف کرنی شروع کی کہ آپ کے بچہ جو میرا بھتیجہ ہے اللہ کہا اللہ ایسے بچے سب کو دے پھول گیسا بچہ ماشاءاللہ دیکھتا ہوں اصل میں تین دن سے میں دیکھ رہا تھا کہ ایک آئس کریم بیچنے والا آتا ہے اور یہ بچہ اس سے آئس کریم مانگ کر کھاتا ہے اور اس کو پیسے بھی نہیں چکاتا اور گھر میں آ کر بتاتا بھی نہیں ہے مو صاف کر کے میں دو تین دن سے برابر دیکھ رہا ہوں کہ وہ اندر آتا ہے تو دیکھو میں ایک بات یاز کر رہا ہوں بچہ پھول جیسا ہے بہت پیارا بچہ ہے اور انشاءاللہ یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا مستقبل میں لیکن اس طرح سے اس سے آئس کریم لے کر کھانا تو ذرا یہ غیر سائستہ بات معلوم ہوتی ہے تو آپ ذرا اندر بھاوی جان سے کہہ دیں کہ وہ اس کے ذرا خیال لکھیں اور آپ بھی لیکن ایک بات یاد رکھنا دیکھو بچے کا قصور نہیں ہے معصوم بچہ ہے اس کی تربیت تو ہمارے ذمہ ہیں ہمیں چاہیے کہ اس کا خیال لکھیں لہذا مار کٹائی مت کرنا بہت زیادہ ڈاہ ڈپٹ مت کرنا بس بہت تیارہ بچہ ہے سینے سے لگا کہ اس کو سمجھا دیں اب آپ نے اتنے پیارے انداز میں اس بات کو کہا تو آپ جہیں سلام کر کے اس سے درخصت ہوئے لیکن اس کا دل باہ باہ ہو گیا کہ پڑوسی ہو تو ایسا کہ دیکھو ہمارے بچے کی حالات پر اس نے نظر رکھی اور کتنے اچھے انداز سے ہمیں بات کہہ کر گیا پھر آپ اندر جاتے ہیں بیوی سے کہتے ہیں کہ دیکھو آج ایک بات کا پتہ چلا ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے پڑوسی سب کو دے جو ہمارے بچوں پر ایک دوسرے کے بچوں پر نظر رکھیں اور دیکھو کتنی اچھی بات کتنی اچھے انداز سے کہہ کر گئے ہیں اب دیکھو اس بچے کو بلاؤ کہاں ہے وہ پھر کہا اے بیٹا ہمیں پتہ چلا ہے کہ تم آج کریم بیچنے والے چچا سے آج کریم مانگ کر کھاتے ہو بیٹا یہ کتنی بری بات ہے آپ کو کوئی بھی چیز کی ضرور تو ہم سے کہو ہم سے کہو بیٹا ہم تمہیں دلائیں گے کیا ہم تمہیں کھلونے لاکے نہیں دیتے ہم تمہیں آج کریم بازہ سے لاکے نہیں دیتے پھر آپ اس سے کیوں مانگ کے کھاتے ہو اور وہ تو اتنے عالی قسم کی بھی نہیں ہوتی جیسی ہم لاکے دیتے ہیں تم کو اس لئے بیٹا توبہ کرو اللہ سے معافی مانگو سوری کرو کن پکڑو آئندہ ایسی حد تک تو نہیں کرو گے اور پھر آپ اس کو کچھ انعام بھی دو تو خوشی بھی ہو اور اس کو وہ وہ جو نصیحت آپ نے کی جو ڈانٹا ہے اس کو بہت زیادہ بورا بھی نہ لگے تو یہ ہے تربیت کا طریقہ تو یہ ہے مسوط انداز اسی طرح کی کوئی بات مثال کے طور پر آپ مسجد سے نکلے اور مسجد سے نکلتے ہوئے آپ نے یہی بات اسی بچے کے بارے میں کہا رہے ہیں بھئی اپنے بچے کو سمالو وہ بہت بگڑ چلا اب صاحری بات ہے بچوں سے ہر ماں باپ کو غیر درج محبت ہوتی ہے تو جب آپ نے کسی کے بچے تھا نام لے کر تو تڑاک کے ساتھ کہا کہ اسے سمالو وہ بہت سر پہ چڑھ رہا ہے وہ بہت بگڑ چلا مانگ کے کھاتا ہے بیکاری بنے گا کیا تم نے بھی ایسا ہی کیا تھا کہ زندگی میں سنا تو ہے کہ پیسر نمونہ پیدر بچہ باپ کا نمونہ ہوتا ہے تو تم نے بھی ایسا ہی کیا ہوگا جب ہی تو وہ کر رہا ہے اب آپ نے دو ایسی فالتو بات کے بھی کہہ دی اس کو یعنی بچے کو تو ظلیل کیا ہی کیا اس کے بات کو بھی ظلیل کر دیا اب وہ سامنے والا آدمی اس نصیحت کو دل پر نہیں لے گا کہا کہ اپنا سمالو میں خود تمہارے بچوں سے تمہارے گھر سے واقف ہوں میری زبان مت کھلواو اب اس نے کچھ بھی نہ کہا اور سب کہہ بھی دیا یہ کہہ کر کہ میری زبان مت کھلواو مجھے سب پتا ہے تو اس نے کچھ بھی نہ کہا اور سب کہہ بھی دیا بس اتنے جملے میں تو گویا اس نے بہت بڑی بہت بڑا آپ پر علام لگا دیا تو یہ طریقہ منفی طریقہ ہے اس سے بات بنتی نہیں ہے اس سے اصلاح نہیں ہوتی بلکہ اور دشمنیاں بنتی ہیں اس سے عداوت وجود میں آتی ہیں نفرتیں وجود میں آتی ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ سے یہ چیز ہمیں توپک بنا کر اپنی دعاوں میں بھی مانگنی چاہیے کہ پیارے اللہ عمر بالماروف والنہین المنکر کا احسن طریقہ ہمیں بتائیے احسن طریقہ ہمیں بتائیے یہ چیز ہمیں اللہ سے بانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ بلعالمی موسیقی موسیقی